ہلو ویورز تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم آج بالکونی بھی کھڑے ہیں تو جیسا کہ آج موسم بہت اچھا ہے تو ہم نے سجاوائے اور کہ آپ کو بھی بالکونی کے اندر ہی ہم ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں اور آپ کو ایکسپلین کریں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پارٹ ٹائم جوبز جو کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ جرمنی میں یا ڈیفر جس یورپن کنٹریز میں آتے ہیں تو نورمل یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جوہے وہ دیورنگ اسٹوڈیز کے ساتھ ساتھ اپنا وہ پارٹ ٹائم اپنے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے دوست آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے تو جی پلی آج آپ نے جو ٹاپک چوز کیا ہے یہ بہت اچھا ٹاپک ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ ہمارے جو آنے والے نئے دوست ہیں سٹوڈنٹس ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں جیسا کہ آپ نے کہا کہ پارٹ ٹائم جوب کا کیا سسٹم ہے یہاں پہ جرمنی میں ہم یہاں پہ فول ٹائم سٹوڈی کرتے ہیں افکرس یہاں پہ ہمارے یونیورسٹیز میں ایوری ڈی کلاسز نہیں ہوتی جیسا کہ ہمارے ملکوں میں ہوتی ہیں منڈے ٹو فرائیڈے کلاس بندہ پورا اکوپائیڈ رہتا ہے اور بڑا مشکل رہتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں تین دن یا چار دن میکسیمم آپ نے سٹڈی پہ جانا ہوتا ہے باقی دن آپ فری ہوتے ہیں گھر پہ تو پڑھائی بھی آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر پڑھائی آپ کی کلاس میں ہی کبر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک سٹوڈنٹ پارٹ ٹائم جوبز کرتے ہیں پارٹ ٹائم جوبز کے لیے یہاں پہ بہت ساری کمپنیاں آویلیبل ہیں جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے ہم نے بہت زیادہ پارٹ ٹائم جوبز کی ہیں یہاں پہ کوریئر سرویز ہیں جیسا کہ آمازون ہو گیا ڈی ایچل ہو گیا ہرمیس ہو گیا اس کے علاوہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بڑے سٹی میں بہت ساری اپرشنیٹیز ہیں بہت ساری کمپنیاں ہیں ان کے نام لینا ہمیں یاد نہیں ہے ساری چھوٹے شہروں میں چھوٹی تھوڑی کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ جوب ایجنسیز بھی ہوتی ہیں جو آپ وہاں پہ جائیں سرٹن ڈاکومنٹس آپ نے دینے ہوتے ہیں وہ آپ کو ویلکم کرتی ہیں اور آپ کو پارٹ ٹائم جوب کے لیے آپ کو ڈھونڈ دیتی ہیں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں باقی چیزیں یہ ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اپنے شہر کی بات کروں یہاں پہ برلین میں تو بہت زیادہ اپرشنیٹیز ہیں لیٹس اے ایمازون ہو گیا ڈی ایچل ہو گیا ہرمیس ہو گیا اس کے علاوہ فوڈ پانڈا ہو گیا یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں پر میں اس کو ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ نئے جاتے ہیں یہاں پہ سسٹم مشکل ہوتا ہے خام خواہ آپ نے گاڑی کہیں لگا دی گاڑی آپ نے کہیں جا کے ٹھوک دی تو کام خراب ہو جانا ہے تو بہتر ہے آپ سائیکل کے اوپر ڈلیوری کریں اور اگر ڈلیوری کرنا چاہتے ہیں گرمیوں میں اچھا رہتا ہے سرڈیوں میں مشکل ہوتا ہے پر یہ آپ اچھی خاصے پیسے کما سکتے ہیں کما کے پیسے ادھر ہی خرچ کیے جائیں تو اس سسٹم میں پار ٹائم جوب کرنا ویری امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر کسی کو کرنی بھی چاہیے جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں آپ باہر جاتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں آپ ایک سوسائیٹی میں سیپ ان کرنے کے لیے آپ کو پار ٹائم جوب کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے باقی یہ ہے کہ جو بندہ نئے آتا ہے اس کو اب پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے پہلے ساپ جارے اس نے اپنی اکاموڈیشن ڈھونڈنی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان سٹوڈنٹ اسیسوییشن کے گروپس ہیں فیس بک کے اوپر آپ آکے یا پاکستان سے ان کو جوائن کریں وہاں پہ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں بھائی بھی بہت سارے بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان سے سوال کریں وہ آپ کو اچھا رسپانس کریں گے آپ کی ہیلپ کریں گے بھی کس کمپنی میں جائیں کہاں پہ جا کیا آپ نے اپلائی کرنا ہے پارٹین جوب کے لیے تو یہ سارے چیزیں آپ پہنچنے کے بعد سارے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تینکیو سر تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء آپ نے اچھا ڈسکرائب کیا لیکن میں جس ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اس میں ایڈ کر دیجئے میں سمجھتا ہوں کہ جو میجر ایجنسیز ہوتی ہیں ایک اروہ ایجنسیز ہوتی ہے ایک رانسٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ بہت دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ سٹریز ایسے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے دن میں آپ کو مشکل سہی آپ کو کوئی ان میں دو سے ملیں گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر بھی اگر آپ جیسے آپ نے پی اے سے بولا پی اے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اپشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دیو سٹریز آتا ہے تو اس سے اگر انٹریش ہو جائے تو اچھا ڈسکرائب کر سکتے ہیں دوسرا میرا یہ ہے کوئیسن کے ریگارڈن ڈاکومنٹیشن پار ٹائم جوبز کی ڈاکومنٹیشن جی جی بالکل اگر ان کیس اگر سرون یہاں پہ آ بھی جاتا ہے اس کو ویزا کے ساتھ آئے گا اس کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کمپنی یا کسی ریسٹور اور یا کسی میں بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا اس کو جو میجر ڈاکومنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں ویری امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایجنسی میں جا کے جوب کے لیے پوچھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنا ویزا دکھائیں گے جو کہ آپ کے پاس ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی ریجسٹریشن جسے انمیڈوں کہتے ہیں ریجسٹریشن وہ دکھانی پڑتی ہے وہ آپ یہاں پہ آکے ریجسٹریشن کرواتے ہیں اپنے آپ کو اپنے گھر لیا ہوا ہوتا ہے آپ کا ویزا آپ کی ریجسٹریشن آپ کی انشورنس کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں ہیلتھ اور سیفٹی کی اگر آپ کسی فوڈ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ ایک فوڈ کی میرے خیال سے اس کا کچھ نام بھی کرتے ہیں گزنٹ ہائٹ سامتھنگ وہ ہیلتھ سیفٹی کیٹ ہوتا ہے ہیلتھ سیفٹی کیٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیمار نہیں ہے وہ جہاں پہ یہ سیفٹی کیٹ بنتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں بیا بیمار تو نہیں ہے آپ کو کوئی الاجزی تو نہیں ہے آپ نے صاحب ذر کہنا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے ہمیں افکورس سارے لڑکیں ماشاءاللہ ہیلتی ہی آتے ہیں تو وہ سیفٹی کیٹ آپ کو جو ہے بنا دیتے ہیں وہ سارٹیفیکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے آپ نے سی وی جمع کرانی ہوتی ہے ان کو سی وی میں ضرور نہیں ہے کہ آپ اپنے بارک ایکسپیرنس شو کراتے پہ رہیں کیونکہ یہ پار ٹائم جوب ہے سیمپل چی نام اڈریس آپ کیا کر رہے ہیں کہاں پہ رہے ہیں ون پیج اے فور شیٹ کے اوپر آپ نے وہ سی وی جمع تین چار اے ڈاکومنٹ ہے یہ آپ نے جو ہے نا ان کو جا کے دینا ہوتا ہے اور وہ آپ کو اپنے سسٹم میں چڑھا دیتے ہیں پھر آپ کو کام بے پیج دیتے ہیں پار ٹائم جوب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یہی جو میجر میں ٹوپک ڈسکرس کر دی ہیں تو اگر ان ویورز کو کوئی بھی کوئی سمجھیں سٹوڈنٹ کو جو گئی آتے ہیں تو ہمارے یہی پیج ہے تو آپ اسی ویڈیو کے شینل کے تھرو کمنٹس کے تھرو ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم سے ہوگا تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے سٹوڈنٹ کی یا ایوان آپ پاکستان میں ہیں تو کوئی بھی آنے سے پہلے آپ کو کوششن ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں ڈسکرائب کریں تو ہم آپ کو بالکل ڈسکرائب کریں گے ٹھینکو سار ٹھینکو ٹھینکو